تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اگر جمعہ کے جمعہ نماز پڑھیں گے تو ہم اگر آپ اپنے بچے کو ہمارے سکول میں ڈالیں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان اور قفر کے درمیان ہیں صلاح ایمان اور قفر جاننے کا فرر آپ صلاح نہیں پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے جب بڑھے ہوئیں گے دو تین سال بعد آپ کو کافر کہیں گے تو آپ کیا کریں گے نہیں نہیں میں نماز پڑھوں گا کتنے پار پانچ بار اسلامی انٹرنیشنل سکول میں ایڈمیشن منا مطلب سٹیٹس چار چار گھنٹے انٹرویو کے لئے بھار ٹھیڑتے باقی سکول میں بیس سال پہلے جب میں پندرہ سال پہلے جب گھوما تھا the management was at the mercy of the parents ہمارے وہاں ماشاءاللہ ہم parents کو مجبور کرتے ہیں کس کے لئے اللہ کے قریب آنے کے لئے جب ہمارا مسلمان لاکھوں روپیے دے سکتا ہے اپنے بچے کو شرک کروانے کے لئے تو ہم یونے جبردستی کمس کم ہر روز آپ family کے بیچ والدین بچوں کے ساتھ بیس منٹ کمس کی ترجمے کے ساتھ پڑے چاہے انگریزی میں پڑھو چاہے اردو میں پڑھو جو جبان پہ آپ کو مارا تھے اس جبان میں پڑھو پھرزے پھر شرائط ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صرف اچھے خاندان سے لوگ کو اٹھاتے ہم ایسے ایڈمیشن دیئے ہم نے شرط لگائی کہ والدہ کو ہمارے انگریزی کلاس اٹن کرنے پڑے گا فری میں لیکن اٹن کرو ہم آپ کو انگریزی سکھائیں گے جو والدین انگریزی جانتے پھر بچے کو انگریزی سکھانا کیا بڑی بات ہے جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی سکھانا بڑی بات ہے جو والدین انگریزی نہیں جانتے ان کے بچے کو انگریزی کیوں نہیں سکھا سکیں گے ایک شرط ہماری ہے کہ کیبل ٹی وی آپ کے گھر میں نہیں ہو ہم انٹیویو لیتے آپ کتنے گھنٹے دیکھتے ہم ٹی وی روز چار گھنٹے دیکھتے کنسا پرگرام دیکھتے ساز بھی کبھی بہت تھی میں تو دیکھتا نہیں انٹیویو پڑھنے لگا ساز بھی کبھی بہت تھی تو تو مہمہ کون بڑھیں گا کھوڑ پتی تو انٹیویو کے ذریعے میں عام دور پر ٹیلیویشن دیکھتا نہیں لیکن ماشاءاللہ سب پتا چل گیا اور پھر ہم نے شرط لگائے کہ گھر میں کیبل ٹی وی نہیں ہونا چاہیے ٹی وی حرام نہیں ہے ٹی وی پر گلت چیز دیکھنے حرام ہے آپ ٹی وی رکھئے ڈی وی ڈی کے ذریعے اسلامی اگر آپ ٹی وی رکھ کے صرف پیچ ٹی وی لگاتے تو کوئی حرج نہیں لیکن پیچ ٹی وی کے ساتھ ساتھ اگر سو حرام چینل آتے تو پیچ ٹی وی نہیں ہونا بہتر ہے آج رسے کہتا ہے کہ امریکہ میں تقریباً ایوریج ایک بچہ ٹی وی کے سامنے روز سات گھنٹے بیٹھتا ہے ٹی وی کرتی ہے بیبی سٹنگ اور وہی حال ہندوستان میں سکول سے زیادہ وقت گزارتے ٹی وی کے سامنے وہ ماں بھار جاتی ہے اچھا بیٹھا ٹی وی دیکھو اور نہیں میرا بچہ صرف کارٹون دیکھتا ہے کارٹون لوگ کو کیا پتا ہے کہ یہ کارٹون یہ آپ کو برباد کر رہا ہے آپ کے بچے کو سکھاتا ہے عش لڑانا بچپن سے تومین جھری بچپن سے دکھا رہا ہے گھر فرنڈ بائی فرنڈ کارٹون دیکھتا ہے اگر دکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کارٹون دکھاؤ اور اکثر ما شاء اللہ پھر چند مہنے بعد میں ملتا ہوں پال دن سے کیسا لگا ٹی وی نہیں ہے ما شاء اللہ میری بیوی مجھے روز اور وقت دیتی ہے دو گھنٹہ اور دیتی ہے چار گھنٹہ کم ہو گیا ٹی وی بند ہو گیا تو میری بیوی مجھے دو گھنٹے اور دیتی ہے بیوی کہتی ہے شوہر مجھے ٹیم دے رہا ہے سب سے بڑا فتنہ آج کے تاریخ میں سب سے بڑا شیطان جو گھر گھر میں گھوسر آئے وہ ہے سیٹلائٹ ٹیلیویشن چینلز 99 فیصد یہ چینل ہمیں بھڑکا رہی ہے یہ پچر کے چینل دیکھنا حرام ہے نیوز چینل حرام ہے میرے نزدیک نیوز چینل باقی چینلوں سے اور حرام ہے کیوں کیونکہ باقی چینل آپ کو غلط چیزیں سکا رہی ہے فہیاشہ سکا رہی ہے یہ مسلمان دیشت گرد ہے اور مسلمان بھی کہتے ہیں آئے اکثر مسلمان دیشت گردے یہ میڈیا کہہ رہا ہے اور ایک شرط انٹرنیٹ انٹرنیٹ آپ کے گھر میں عام طور سے نہیں ہونا چاہیے کیوں ٹیکنالوجی ہے اگر رہیں گا تو there should be fire walls آج ہمارے سکول میں انٹرنیٹ ہے لیکن حضرت کی ہم نے fire wall لگایا ہے کیوں میں بولوں گا آج کی آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ عام طور پہ 80% آدمی 80% آدمی pornographic site پہ جاتے ہیں 10 میں سے 8 آدمی انٹرنیٹ پہ pornographic site میں جاتے ہیں 80% اسی لیے کئی مغربی ممالک میں آج کا سروے یہ کہتا ہے کہ لوگ جب اپنے کام کرنے جاتے ہیں تو اپنے کام کے درمیان 30 سے 40% آدمی 3 سے 40% آدمی کام کے وقت pornographic site پہ جاتے ہیں تو مغربی ملک میں کیا ہو جاتا ہے ایک الگ روم بنا ہے کئی کمپنیوں کمپنیوں نے ایک الگ روم لگا ہے recreation روم اپنے جگہ پہ مجھ بچ pornographic site پہ جاتا ہے average at the age of 11 11 سال کی عمر میں ایک عام انسان سب سے پہلی بار pornographic site پہ جاتا ہے کئی بچی لوگ جاتے 5 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں آپ پوچھیں گے کیسا اسی لیے ہمارے سکول میں ہم کہتے ہے کہ سکول میں گھر میں انٹرنیٹ نہیں ہونا چاہیے کئی واضح انٹرنیٹ سے تعلیم بڑھتی ہے نالیج بڑھتا ہے میرا بچہ نہیں جا سکتا ہے آج کی سروی کہتی ہے کہ آپ کا بچہ جب جاتا ہے گوگل پہ سرچ ٹائگ نیمی ڈزنی بچہ ماسوم ہوتا جب ٹائپ کرتا ہے کارٹون کے لیے وہ پونڈ گرافک سائٹ میں ٹائگ ورڈ ڈزنی ی ایس پین آپ سوچ سکتے کس طریقے سے ماسوم بچے کو اپنے سائٹ پہ لے کے لیے وہ ماسوم لف ٹائپ کرتا ہے اور وہ جاتا ہے سائٹ کے اوپر پونڈ گرافک آج کی تحقیق کہتی عام عمر ایک بچے کی پونڈ گرافک سائٹ پہ جانے کے لیے وہ ایک گیارہ اب آپ سوچ اگر آپ کا بچہ انٹرنیٹ کئی سال سے استعمال کر رہا ہے لے کیا ہم نے تحقیق کی ریسرچ کیا اور فائر وارز لگا ہے عام طور پہ آپ کو ملتا سوف دو اجار چار اجار پانچ روپے کا یہ سوف ویر بکوا سے یہ سوف ویر اتنا بکوا سے کہ بچہ بھی اسے توڑ کے کوئی بھی سائٹ پہ جا سکتا ہے ہر مہینہ فیز دیتے کہ یہ سوف ویر اپگریڈ ہونا چاہیے ہم کوئی بھی چیز کو لاک کر سکتے اگر ہم کہ ہمارے بچے کوئی بھی فلم سائٹ پہ نہ جائے سب فلم سائٹ لاک فیش کوئی بھی گانے والے سائٹ پہ سائٹ سکول ملتا ہے تو یہ تحقی کرنے کے بعد میں نہیں جانتا ہندوستان میں کتنے ایسے سکول ہے جو لاکھوں روپیہ خرچا کیے صرف ہارڈویر لوگ پہ میں جانتا ہوں کئی سکول کے پاس سوفویر لوگ ہے جو آج کے بچے تو اسے آرام سن اس کو بائی پاس کر سکتے اسی لیے یہ حفاظت کے بعد ہم کہتے ہے والدین کیوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کرنا چاہتے ہے اگر یہ محفوظ آپ کے گھر میں نہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ مج جائیے وہ علم نئی آسریاں ہوتے انٹرنیٹ پہ نہیں جاتا ہوں تو ہم انٹرویو پہ یہ شرائط لگتے ہے کہ یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے والدہ کو ہمارے اسلام لیکچرز ہر ہفتے ایک بار کم اس کم اس کم اس کے بعد ہم چاہتے ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچے کو دینی تعلیم دے اور والدین بھٹکین کو اسلام کی تعلیم دیتے ایک پاکیج اس لئے آپ دیکھتے کہ سکول میں داقلہ کے بعد ماشاء اللہ اکثر والے داڑی ہو گھائے لگتے کئے والے تھکنے کے اوپر پہنے لگتے تھکنے کے اوپر پہننا ہم نہیں کہتے آستے آستے دیرے دیرے چند سال میں اور آج اس کانفرنس کے پیچھے والینٹیز ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ اور کیوں کہ ہمارے فیض ہائے پچیس فیصد ہمارے سکول میں سکولرشپ ہے پچیس فیصد تو کون یہ نہیں کہہ سکیں گا کہ میں گریب تھا اس لئے مجھے سکول میں داقلہ نہیں ملا پچیس فیصد بچے ہمارے سکول میں سکولرشپ کے ہے کوئی فیضی نے دے رہا ہے کوئی پانچسو روپیہ دے رہا ہے کوئی ہجار روپیہ دے رہا ہے ہمارے سکول میں ایک واحد سکول ہے جہاں کئی والد مہینے کا کروڑ روپیہ کے والد مہینے کے کمانے والے والدہ کے بچے سات 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 سکول میں ہیں ہم سکول قائم کرتے غریب ہو کے لئے جو منسپالٹی کی میار ہے فری سکول ہجار بچے پڑھ میں نے کہا میں پڑھ ہوں گا کم بچے کو پچیس سو لیکن ایک کو انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمارا نظریہ ہے کہ سکول پاس کرنے کے بعد پچاس فیصد بچے جائیں گے دینی دینی اسلامی مدار سب بنیں گے اسلامی مورکر بنیں گے پچاس پچاس پیسد اوپر کے لیول کے لوگ بنیں گے دائی جو اگر نیچے کے لیول کے لوگ ہیں وہ بنیں گے ڈاکٹر انجینئر لائیر کیونکہ آج کے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر سب سے اچھا پیشا ہے اچھا پیشا نہیں قرآن مجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فسلت میں جو لو جو لو اچھے امار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے بہترین پیشا ہے دائی کا سب سے بہترین انسان ہے دائی تو جو 50% اچھے مارکس لے کے آئیں وہ بنیں گے دائی اسلام ورکر اسلام میڈیا میں اسلام ایم بی جو پچاس فیصد باقی ہے اور ڈاکٹر انجینیر ہم سکھاتے کہ ڈاکٹر بننا اچھی بات ہے لگن دائی سا اچھا نہیں تو ہمارے بچے کوشش کرتے کہ وہ اوپر کے پاڑ میں آئیں نیچے کے پاڑ بانتے ڈاکٹر انجینیر لائیر بزنس مین اور الحمدلللہ الحمدلللہ سمم الحمدلللہ ہمارے بچے جو دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے